بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہوں جہانگیر خان سوامل کریں گے نیوز ہیٹ لائنز وزیراعظم عمران خان سے ڈی جی آئیس آئی لیفٹنینڈ جنرل فیس حمید کی ملاقات ملکی سلامتی کے عبور پر تبادلہ خیال ملاقات وزیراعظم آفس میں ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی ایڈمیرل سے ملاقات خطے کی سورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال سپا سالار کی ایرانی آرمی چیف سے بھی ملاقات نواز شریف فیر ایمبولنس پر لندن کی جانب مہو پرواز دوہا میں کچھ دیر کے لیے قیام تیارے کی ری فیولنگ روانگی سے پہلے سابق وزیراعظم کے طوام ضروری ٹیسٹ بھی کیے گئے شہباز شریف اور ذاتی موالج ڈاکٹر ادنان بھی سابق وزیراعظم کے ہم سفر حکومت کا نواز شریف سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا حکم دامہ فوری چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جائے گا وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس میں ارکان کی مختلف آرہ اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو شہباز شریف صاحب کو کنٹیپٹ ہو سکتی ہے اپیل کا جو ہمارے پاس چانس ہے وہ ابھی انٹیکٹ ہے فائنل فیصلہ آتا ہے اس کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کی کوئی قانونی چارجوئی کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ اس وقت کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا چانس موجود ہے ضرورت پڑی تو ضرور کریں گے انڈیمنٹی بانڈ کی شرط کابینہ کا فیصلہ تھا ارکان نے اتفاق رائے سے نواز شریف کو چار ہفتے کی اجازت دی فاروق نصیم کی پریس کانفرنس کابینہ نے وزیراعظم کے انسانی ہمدردی کے فیصلے کو قابل تحسین قرار دیا پھر دو ساشق آوان کی بریفنگ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ وزیراعظم پاکستان نے جس طرح گوڈ ویل جیسٹر دکھایا کابینہ نے وزیراعظم پاکستان کے اس جذبے کی تعریف بھی کی اور اسے لائق کے تحسین قرار دیتے ہیں